السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوگے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ایڈ سٹیرا کا ایک ایپسولوٹلی برینڈ نیو میتھڈ جو میں نے اپلائی کیا اور اس کے مجھے ریزلٹ ملے وہ سب میں آپ کو سکرین پہ جاگے بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں ایڈ سٹیرا کے بارے میں بات کر لوں کہ ایڈ سٹیرا بیسکلی کیا ہے ایڈ سٹیرا ایک ایڈ نیٹورک ہے جس کو آپ ایپسولوٹلی فری جوائن کر لیت اس سے ایڈ کے ساتھ ارننگ کرتے ہو اس پورے میتھڈ کے اندر آپ کی کسی بھی قسم کی کوئی انویسمنٹ نہیں ہوگی بالکل بھی اور جو میتھڈ میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کو میں نے پریکٹیکلی خود ایمپلیمنٹ کیا ہے اس کے ریزلٹس لیے ہیں تب ہی میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو دوستو ایڈ سٹیرا بیسکلی ہے تو بہت اچھا نیٹورک لیکن اس کو استعمال کرنا صحیح طریقے سے کس طریقے سے کرنا ہے یہ بہت امپ چکے ہیں تو کوئی نیا میتھڈ استعمال کرنا چاہیے کوئی نیا میتھڈ اس پر اپلائی کرنا چاہیے کیونکہ جو لوگ ایک ہی میتھڈ کے اوپر کام کریں دیکھیں مثال کے طور پر ایک ہی چیز چل رہی ہے تو آپ بھی اسی کے پیچھے پیچھے چل رہی ہیں تو وہ اس پر کیا ہوگا کمپیٹیشن ہو جائے گا تو ہم اس میتھڈ کو ڈسکور کریں گے جس پر بہت کم لوگ کام کر رہی ہیں تاکہ ہمیں ریزلٹس مل سکیں جیسے مجھے ملے دوستو میں بل بیối دیکل بھی ٹائم کو ویسně نہیں کرنے والا اور آپ لوگوں کا ٹائم بھی ویسند نہیں ہوگا بلکہ ہم سیدھا چلیں گے سکرین کی طرف اور ہاں جانے سے پہلے ایک بات بتاتا چلوں اگر آپ کو ویڈیو ویہلیوبل لگے اچھی لگے تو چیل کو سبسرائیب کرنا بالکل منت بھولئے گا لائک کرنا نہ کرنا یہ آپ کی مرضی ہے پر سبسرائیب کرنا اور نہ کرنا یہ بھی آپ کی مرضی ہے چینل آپ کا ہے تو میں آپ کا ٹائم ویسنی کرتا بلکہ چلتا ہی سیدھا سکرین ہے کہ آپ کو پورے یوٹیوب پہ یہ میتھڈ نہیں ملے گا جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتانا ہے آپ جہاں سے ایڈز تیرا اس طریقے سے دیکھو گے سائن اپ پہ آپ نے کلک کر دینا ہے سائن اپ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے بعد دو آپشن لائیں گی ایک ہے ایز ایڈیوٹائزر اور دوسری ہے ایز ای پبلیشر آپ پبلیشر بنیں گے یعنی کہ آپ ایڈز آپ کے پاس آئیں گے ایک جو ایڈیوٹائزر ہوتا اپنا اکاؤنٹ کر لیں گے ویسے میں اپنی کافی ویڈیوز میں ایڈز تیرا کے حوالے سے بات کی بھی ہے اکاؤنٹ کے حوالے سے تو سمپل سا کام ہے یہاں پہ گیٹ سائٹ پہ کلک کرنا ہے اپنی نورمل سے جو فورمیلٹی ہے وہ پوری کریں گے اسے آپ کا کوئی دس پندرہ منٹ میں اکاؤنٹ بن جائے گا ایڈز تیرا کا ٹھیک ہے اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں جی آپ کو یہاں پہ ایک اور چیز دکھا دیتا ہوں کہ مجھے جلدی جلدی میتھرڈ کی طرف آنا ہے یار اور پھر اب کرنا کیا ہے دوستو یہاں پر جو فٹی کے جو ہے نا اس کے پچاس ہزار سے زیادہ پارٹنرز ہیں اور ون پائنٹ فائی بلین کنورجنس یئر کی ایک سال کی ہوتی ہے اس کی ٹھیک ہے تو یعنی کہ بڑا نیٹ ورک ہے ایڈز کا ایڈز تیرا اب میں جلدی جلدی کیا کرتا ہوں دوستو میتھرڈ کے اوپر آتا ہوں اپنے ڈیش بورڈ میں چلتا ہوں تاکہ میں آپ کو جلدی سے یہ سارا طریقہ یا سارا پروسیجر سمجھا سکوں یہاں سے دوستو میں اپنے ڈیش بورڈ میں آ چکا ہوں اور ڈیش بورڈ میں لاغ ان کرنے کے بعد یہاں پر سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے دوستو یہ دیکھیں ڈیریکٹ لسنی یہاں پہ آپ ایسے میری ایک دو تین چار ڈیریکٹ لنگ جو ہیں وہ ایکٹیو ہوئے ہیں تو آپ کیا کریں گے کوئی ان میں سے ایک ڈیریکٹ لنگ لے سکتے ہو آپ کس طریقے سے ڈیریکٹ لنگ لوگ ہے اگر آپ پر ڈیریکٹ لنگ نہیں ہے تو یہ دیکھو کریئٹ ڈیریکٹ لنگ اگر میں اس پر کلک کرتا ہوں یہاں پر اس کو ہم ایسے کر دیتی ہیں اور پھر اس کے بعد جناب آپ نے اپنے ایڈ کو پلیس کر لینا یا پر ایڈ کر دینا اس کے بعد آپ کا جو لنگ ہے وہ ریڈی ہو جائے گا ایک سے دو منٹ کے اندر اور اس طریقے سے آپ کا لنگ ایکٹیو ہو جائے گا تو یہ ایک دو تین چار یہ جو لنگ ہیں یہ ایکٹیو ہوئے میں ہیں یہاں سے میں اس کو کوپی کر لوں گا اب جو ہم یہاں سے لنگ کو کوپی کریں گے نا اب ہم اس کو جہاں پہ بھی استعمال کریں گے تو ہمارا ایڈ پلیس ہو جائے گا کیسے پلیس ہو جائے گا اور وہ جو میتھرڈ ہے جو میں نے آپ کو بتانا ہے اب اس میتھرڈ کی طرف ہم آہستہ آہستہ آ رہے ہیں لیکن ہمیں اس کے لیے جلدی سے ایک لینڈنگ پیج کی ضرورت پڑھنے والی ہے یہاں پر گوگل سائٹس کے اوپر آپ یہاں گوگل پہ آپ نے آ جانا ہے گوگل پہ آکے لکھنے گوگل سائٹس گوگل سائٹس پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنی جواب آپ کے سامنے اس طرح سے پی جائے گا بلینک سائٹ پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ بلینک سائٹ پہ پہ کلک کریں گے آپ سامنے اس طرح سے پی جائے گا یور پیج ٹائٹل تو ہمیں پیج کا ٹائٹل چاہیے اس کے بعد ہمیں نیچے تھوڑا سا ایک چھوٹا سا آرٹیکل چاہیے جو کہ ہم اے ایسے ہی لکھوا لیں گے دوستو اس کے بعد آپ چیٹ جی پی ٹی پہ آ جانا چاہیے اس کے بعد دوستو میں جلدی سے یہاں پہ کمانڈ دیتا ہوں کیا کمانڈ دیتا ہوں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو تو یہاں پہ میں نے اس کو کمانڈ دی ہے بیس چاکلٹ کے ایک ریسیپی ون تھاؤزن ورڈز آرٹیکل اس نے ہمیں چاکلٹ کے کے اوپر ون تھاؤزن ورڈز کا آرٹیکل لکھنا سٹارٹ بھی کر دیا اور تقریباً فنش ہونے والا ہے ہم یہ آرٹیکل کس طریقے سے استعمال کریں گے اور یہ نیچ کون سی ہے میں نے کیوں استعمال کی یہ بھی میں آپ کو ساتھ نہ بتاؤں گا تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ آرٹیکل جیسے کہ اس نے لکھ دیا ہے میں اس آرٹیکل کو سمپلی یہاں سے کوپی کر دیتا ہوں اپنے لینڈنگ پیچ پر واپس چلتی ہیں اور یہاں پر میں ٹیکس پاس پر کلک کرنے کے بعد وہ جو ہم نے آرٹیکل یہاں سے لیا تھا اس کو میں نے یہاں پر پیسٹ کر دیا ہے پیسٹ کرنے کے بعد دوستو آپ نے اس کی ثوڑی سیٹنگ کر لینی ہے یہ آگے بیچھے ہوگا تو یہاں پر آپ نے اس کی سیٹنگ وغیرہ کر لینی ہے تو اس کا ہم سب سے پہلے ایک ٹائٹل دے دیں گے تو ٹائٹل ہم کیا دیتے ہیں کہ چوکلٹ کیک ریسیپی کر دیتے ہیں ٹیک ہے یہ جس طرح کہنا چوکلٹ کیک ریسیپی اور یہ والا جو ہمارا پارٹ ہے جلدی سے اس کو ہم ٹائٹل بنا لیتی ہیں اور پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ نے اس کا کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اب یہاں پر میں نے اس کا ٹائٹل یہاں پر دے دیا ٹائٹل کو اپسٹ کر لینا ٹیک ہے میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہ رہا میں چاہ رہا ہوں آپ کو سمجھا دوں باقی سیٹنگ وغیرہ آپ خود ہی کر دینا جیسے یہ دیکھو اس طریقے سے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سیٹ کر لینا اور پیچھے کوئی کیک وغیرہ کی تصویر بھی آپ لگا سکتے ہو ٹھیک ہے اور اس طریقے سے یہ والا سیکشن آئے گا تو یہاں پر ابھی ہمیں جلدی سے ایڈ سیرا کا لنک دینا ہوگا کیسے دینا ہوگا دوستو یہاں پر ہم کر دیں گے یہ ہمارا یہاں پر کوپی ہو میں نے یہ سیکشن جو سیلیکٹ کر لیا یہاں پر یہ لنک کا نشان ہے اس پر کلک کر دیتے ہیں واپس ڈریکٹ لنک پر آتے ہیں یہاں پر میں اس کو کوپی کرتا ہوں ایک ڈریکٹ لنک کو اور پھر واپس آتے ہیں ہم اپنے لینڈنگ پیچ پر اور یہاں پر ہم اس کو پیس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہمارا ایڈ سٹیرا کا لنک جو ہے وہ ہمارے لنڈنگ پیچ کے اندر لگ چکا ہے جیسے کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تھوڑا سا کلر چینج ہو گیا اس کا اور یہ نیچے لائنہ آ رہی ہے یعنی کہ یہ کلک کلک کیبل ہے اب لنک ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے سیمپل اس کو پبلش کر دیتے ہیں پبلش کے بعد ہم اس کا سائیڈ ایڈریس دے دیں گے سائیڈ ایڈریس ہم کوئی بھی اچھا سا دے سکتے ہیں جیسے کہ میں بیسٹ چوکلٹ کیک کوئی بھی اس کا نام رکھ دیتا ہوں ایسا کہ میں نے اس کا نام رکھ دیا ہے بیسٹ کیک ریسیپی اور پھر اس کے بعد میں سے پبلش پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہ ہماری لنڈنگ پیچ جو ہے وہ بن گیا سائیڈ پبلش ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ ہمارا لنک آ گیا ہمارا سائیڈ کا یعنی یہ ہمارا سمجھ لو کہ یہ ہماری ویب سیٹ کا لنک آ گیا یہ ہمارا لنڈنگ پیچ کا لنک آ گیا جو بھی آپ کہلو تو ویسے اس کو لنڈنگ پیچ کا آ جاتا ہے اس کو میں کابی کر لیتا ہوں اور اب اس سائٹ کے بارے میں بات کرتا ہوں جس کے اوپر آپ اس کو پرموڈ کر سکتے ہو تو دوستو اس سائٹ کی جو بیسیکلی ٹرافک ہے وہ 3.2 ملین ہے اور اس کی جو ٹرافک آ رہی ہے وہ کس کنٹری سے سب سے زیادہ ہے تو یہاں پر آپ کو دکھاتا چلوں کہ 54% اس کی ٹرافک یونائٹڈ سٹیٹس کی ہے یاد رکھیے گا کہ جب ہم ایڈ سٹیرہ کے لنکس کا استعمال کرتے ہیں یا ایڈ سٹیرہ کو استعمال کرتے ہیں تو جو یو ایس کی جو ٹرافک ہوتی ہے یو کے یو ایس کینیڈا ادھر کی جو ٹرافک ہوتی ہے اس پہ ارننگ زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے جب اس ٹرافک کی وجہ سے کیونکہ وہ پریمیم ٹرافک کہلاتی ہے تو اس وجہ سے یہ یاد رکھے گا کہ اس کے پر ارننگ زیادہ ہوتی ہے جب آپ کی ٹریفیک یوکی یو ایس کینیڈا کی طرف سے ہوتی ہے اب ہم جلتے ہیں سائٹ کی طرف یہاں سے دوستوں آپ نے گوگل پہ آکے لکھنا ہے میوی اور یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اس طریقے سے آپ کے سامنے نئی سائٹ کھل جائے گی یہ ولی اور یہاں پہ آپ یہ لکھتا ہے یہاں پہ آپ کا فرس نیم لاس نیم ایمیل ایڈریس آئے گا اور اس کے بعد آپ اپنا اکاؤنٹ کر لوگے آپ کو ایمیل آجائے گی کنفرم کر لینا آپ کا اکاؤنٹ ایبسلوٹلی فری کریئٹ ہو جائے گا یہ سارے کا سارا میتھرڈ الکل فری ہے اب پھر اس کے بعد جیسے ہی آپ کا یہ اکاؤنٹ کریئٹ ہوتا ہے آپ کو آپ پہ ڈیشورڈ ملے گا یہاں پر دوستوں اس طریقے سے آپ کو ڈیشورڈ ملے گا ڈیشورڈ ملنے کے بعد آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا صرف اور صرف یہاں پہ آنا ہے براوز گروپ میں براوز گروپ میں کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں بہت ساری کیٹیگریز آ جائیں گی جیسے کہ میں نے جو کیٹیگری پہ آرٹیکل لکھا ہے وہ بیسیکلی اور جو میں نے لینڈنگ پیج بنایا ہے وہ فوڈیز کے اوپر یعنی فوڈ کے اوپر ہے اب یہاں پر کوئی بھی کیٹیگری آپ چوز کر سکتے ہو اپنی مرضی سے انیمل پیٹس کوئی بھی جو آپ کا دل کرے اب یہاں پر جلدی سے میں جسے کسی یہ والا گروپ ہے میں اس پر یہاں پر کلک کرتا ہوں یہ میں نے جوائن کیا ہے جیسے کہ دوستوں میں نے اس گروپ کو جوائن کیا اور یہاں پر اس گروپ کے جو میمبرز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کتنا بڑا یہ گروپ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر چوکلیٹ اینڈ سویٹس کے اوپر یہ بیسیکلی گروپ ہے تو مجھے یہاں پر پوسٹ بھی اسی سے ریلیٹڈ کرنی پڑے گی تو جیسے کہ یہ کیک ہے یہ کیک ہے تو یہاں پر کیا ہوا یہ بھی ریسینٹلی بلکل پوسٹ ہوا ہے اور یہ ساری آپ کو جیسے میں نے بتایا تھا پریمیم ٹرافک ہے تو یہ کومنٹ کی اپشن آ رہی ہے آپ کے پاس ہم کیا کریں گے کہ سمپلی ہمارا جو لینڈنگ پیچ کا لنک ہے وہ ہم دے دیں گے تاکہ لوگ اس کی ریسیپی جان سکیں جیسے کہ دوستو میں نے یہاں پر کومنٹ کیا ہے اور اس کے بعد میں کیا کروں گا دوستو وہ جو ہمارا سائٹ کا یہ جو ہمارے سائٹ کا لنک تھا یہاں پر میں نے کوپی کیا کوپی کرنے کے بعد میں واپس آتا ہوں اس سرکی سے دوستو ہم اپنے لنک کو یہاں پر پیسٹ کر دیں گے اور پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پر ہم کلک کریں گے اور یہ دیکھیں ہمارا کومنٹ لگ چکا ہے اور اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ اگر میں کلک کرتا ہوں تو سیدھا یہ ہمارا لینڈنگ پہ جا جائے گا جو بھی یوزر ہوگا وہ کلک کرے گا کلک کر کے ادھر آجے گا ادھر آنے کے بعد سیدھا ہمارا یہ دیکھیں لنک لگاو ہے ایڈ سٹیرا کا دوستو اس طریقے سے آپ آسانی کے ساتھ ایرننگ کر سکتے ہو اور یہ بہت ہی یونیک میتھرڈ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اور یہ سائیڈ بھی بہت زبردست اور یونیک ہے اور دوستو آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگ آپ سے ملتا ہوں نیچ ویڈیو ایک نئے آن لائن ارننگ میتھر کے ساتھ تو تیل ناو ٹی کیر اور گوڈ بائی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو چی لگے تو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا تینک یو